ملی کی جنتہ کرے پکار ملی کی جنتہ کرے پکار پریس بھی دیکھیں اور سب سے بڑی بات اس آدمی کی مینٹلیٹی ایسی ہے آپ نے دھوڑ دن پہلے بھی جانس ومجھے گا یہ کہہ رہا تھا ہم دلی کے مالک ہے ہم دلی تیہ کریں گے آج کیا کہہ رہا ہے پردھان منتری پہ 800 کروڑ روپے ہو گئے ایک ہزار روپے کا پلے لے لیا ارے بھائیہ وہ دیش کے پردھان منتری ہیں ان کو بنایا ہے اس حساب سے جاتا ہے کہ کوئی ایر اٹریک نہ ہو جائے کوئی راکٹ سے اٹریک نہ ہو جائے کیا تم اس کے برابری کروں گے جب تم آئے تھے ویگان لے رہے تھے اور کہا تھا میں دو کمرے میں رہوں گا میں تین کمرے میں ہوں گا میں چپل میں چلوں گا آج بھی تین پانچ روپے کا پین اپنی جیم میں لگا کے رکھتا ہے یہ آدمی یہ اس بات کہا ہے کہ کیا سچیتہ جو اس نے وعدہ کیا تھا لوگوں کو دکھایا جائے کہ کس طریقے کا کیجری وال کی سوچ ہے اور عام آدمی کا ڈھنڈورا بیٹنے والا کیجری والی سچی میں ویلاستہ کی جنگی جینا چاہتا ہے اور آپ دیکھ یہ کب کا کام یہ دو ہزار بیسکیز میں ایک بار دس کروڑ پہ پی ڈبلو بھیج رہی ہے ایک بار پی ڈبلو پندرہ کروڑ پہ بھیج رہی ہے اور یہ آدمی کہنا تھا کہ میرے پاس تنکھا کے لیے پیسے نہیں ہے آکسیجن کے جو بڑے بڑے ٹینکر جن میں آکسیجن چاہتی ہے اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے اور اپنے محل کو اپنے گھر کو بنوانے کے لیے پی ڈبلو دس کروڑ پہ دے رہی ہے پی ڈبلو پندرہ کروڑ پہ دے رہی ہے تو یہ دکھاوا کہ کس طرح کا کیجری وال ہے کیجری وال چاہتا کیا ہے دیس کیس کی سوچ کیسی ہے یہ جنتا بھی دیکھے کہ یہ آدمی ہندوستان میں پہلا ایک مکھے منتری ہے میڈم جس پہ کوئی بھی بھاگ نہیں ہے اور ایک آدمی جو سکھا منتری بھی ہے اور وہی ڈیاب کاری منتری بھی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا بھی جائے جاب ہے یہ تو سچیدہ کی بات کرتا بھلا سب سے بات کروں گا بھارتی انتہ پارٹی کا آج یہ کارکرام کیجری وال سے 45 کروڑ کا حساب پوچھنے کے لیے یہ 45 کروڑ کا وہ حساب ہے وہ حساب ہے یہ وہ حساب ہے جب دیش کووڈ سے لڑ رہا تھا ڈلی کووڈ سے لڑ رہی تھی تو جب ارون کیجری وال یہ جو گھر بنا ہے پیچھے یہ ڈلی کی جنتا کی گاڑی کمائی سے ہے اوکسیجن سلینڈر نہیں مل رہے تھے بیٹ کی کمی تھی تو اس سمیں ارون کیجری وال اپنا آلیشان گھر بڑا رہے تھے جب ڈلی میں اہاں کار ہو رہا تھا تب ارون کیجری وال یہ آلیشان گھر بڑا رہے تھے میں ڈلی کے مکہ منتری سے ان کے نیتا ہو اس کے گھر میں لاکھوں کروڑوں کے پردے یہ آم آدمی حجم کر سکتا ہے کیا میں ایک ایک کہانی بتاتا ہوں ساتھیوں ایک مہا تھگ تھا اس مہا تھگ نے ڈلی کی جنتا کو ڈھگا اور بولا کہ دیکھئے میں آپ کو نئے ڈھادیتی کر کے دکھاؤں گا آج اس مہا تھگ نے ڈلی کی جنتا کا بے فکوب بنا کر یہاں پر بڑا گھر بنایا اوکسیجن سلینڈر نہیں دیا اس نے بیڈ پروائیڈ نہیں کرائے اس نے مہا تھگ ہے وہ ایک ہے نا پردہ ہے پردہ پردہ اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا پردہ اٹھ چکا ہے بھید کھل چکا ہے کہ کیجری ڈلی وال مہا تھگ ہے مہا تھگی مہا تھگی مہا تھگی